السلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلی طلالدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ مزدوروں اور میماروں کے درمیان جگڑا چل رہا تھا اور کچھ تازر بحثوں مباعث کر رہے تھے سلطان صلی طلالدین عیوبی رحمت اللہ علیہ ارام کرنے کے لیے بازار کے سرائے میں چلے گئے اتنے میں سپائیوں نے اس بازار میں ہونے والے جگڑے کے بارے میں سلطان کو بتایا تو سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اس بازار میں چلے گئے سلطان جب اس بازار میں پہنچے تو تمام لوگ سلطان کو دے کر حیران ہو گئے اور سلطان کے سامنے سر جکائے کھڑے ہو گئے سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے لوگو تم نہیں جانتے کہ بازار میں تمہارا جگڑا کرنے کی ویا اسے رات کو کتنے غریبوں کے بچے بھوکے سوئیں گے لہذا جگڑے کے درمیان ہمیشہ شیطان ہوتا ہے لہذا یہ جگڑا ختم کرو لوگوں نے کہا سلطان معظم یہ جگڑا ہم نے مجبوری میں آ کر کیا سلطان نے کہا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اتنے میں ایک تاجر بولا سلطان معظم ہم تمام تاجروں نے مل کر چندہ جمع کیا تاکہ اس بازار کے درمیان میں ایک مسجد بنوا سکیں تاکہ بازار میں موجود تاجر بھی اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت بھی کر سکیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر کیا ہوا تو اس تاجر نے کہا سلطان معظم ہم نے اپنی معماروں اور مزدوروں کو بلایا اور کہا کہ بازار کے اندر ایک مسجد تعمیر کرنی ہے لہذا تم اپنی مزدوری بتاؤ سلطان معظم انہوں نے مزدوری پانچ گناہ زیادہ بتائی یہ سن کر سلطان نے فرمایا انہوں نے کتنی مزدوری بتائی ہے تو اس نے کہا سلطان معظم یہ تاجر تین ہزار سونے کے سکیں مانگ رہے ہیں یہ سن کر سلطان نے کہا تو یہ مزدوری تو انہوں نے مناسب مانگی ہے کیونکہ کسی بھی مسجد کی تعمیر کے لیے تین ہزار سکیں مزدوری بنتی ہے یہ سن کر تاجر نے کہا نہیں سلطان معظم آج کل مصر کے اندر ایک نوجوان بڑا مشہور ہے جو کہ آدھی مزدوری پر مسجد کی تعمیر اکیلے دو راتوں میں کر کے دیتا ہے وہ بھی اتنی ماہرانہ طریقے سے مسجد تعمیر کرتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی مسجد کو دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسکرانے لگے اور کہا صرف ایک نوجوان کیسے مسجد کو صرف دو راتوں میں اور وہ بھی آدھی مزدوری پر مکمل کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا سلطان معظم یہ مزاق نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ سن کر سلطان بھی تھوڑی دیر کے لیے حران ہو گیا پھر سلطان نے ایک تاجر کو اپنے سرائے میں بلایا اور کہا مجھے یہ معاملہ تفسیر سے بتاؤ اس نے کہا سلطان معظم ان تاجروں کی بات درست ہے مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک نوجوان بہت مشہور ہو گیا ہے وہ نوجوان صرف رات کے وقت کام کرتا ہے اور صرف اکیلہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور دو راتوں کے اندر چاہے جتنی بڑی مسجد ہو اس کو تعمیر کر کے دیتا ہے اور سب سے حرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ صرف آدھی مزدوری ہی میں مسجد کی تعمیر مکمل کرتا ہے سلطان یہ سن کر حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کون سا نوجوان ہو سکتا ہے اس طرح کے نوجوان کے بارے میں میں نے تو آج تک نہیں سنا یہ سن کر اس تاجر نے کہا سلطان معظم اگر آپ چاہے تو اس تاجر کو تلاش کر کے میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں آپ خود ہی اس سے پوچھ لینا اتنے میں دوسرا تاجر بولا سلطان معظم اس نوجوان کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف رات کو کام کرتا ہے اور دن کو جنگل میں چلا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی رات میں تلاش کر سکتا ہے اور نہ ہی دن میں یہ سن کر سلطان نے ایک تاجر سے پوچھا وہ کون سے جنگل میں ہوتا ہے تو ان میں سے ایک آدمی بولا سلطان معظم وہ نوجوان مصر کی مشرقی پہاڑیوں کے قریب اس کی ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے وہ اس میں رہتا ہے لیکن اس کا اکثر وقت اسی پہاڑوں کے قریب ایک جنگل میں گزرتا ہے سلطان نے ایک سپائی اور ایک تاجر کو اس نوجوان کی طرف روانہ کر دیا اور اس سپائی کو حکم دیا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر یہ آواز دینا کہ اے نوجوان تمہیں اس عظیم سلطنت کا سلطان سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اپنی دربار میں بلا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان مجھ سے ملنے کے لئے ضرور آئے گا یہ سن کر تمام تاجر بھی حیران ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ نوجوان سلطان کے پاس آ جائے اب تمام لوگ خوش ہو جائیں گے کہ سلطان اس نوجوان سے اس کے راز کے بارے میں ضرور معلوم کرے گا سلطان اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گئے چند دنوں کے بعد سلطان اپنے دربار میں موجود تھے کہ وہی نوجوان اور ایک سپائی سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے اس نوجوان کو دیکھ کر سلطان بھی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر اتنا نور اس کی ظلفیں اس کے کندے پر لہلہا رہی تھی اور اس کے گلابی ہونٹ اور ہنرن جیسی آنکھیں سلطان کو سکتے میں ڈال دیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم دو دن کے اندر مسجد کی تعمیر مکمل کرتے ہو اور صرف آدھی مزدوری لیتے ہو اور جو سب سے تمہارے بارے میں مشہور بات ہے کہ صرف تم رات کو ہی کام کرتے ہو اور کام کرتے وقت کسی بھی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ تم سے سوگر سے قریب بھی آ سکے یہ سن کر اس نوجوان نے کہا جی ہاں سلطان معظم آپ نے درست فرمایا ایسا ہی ہے سلطان نے اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا اے نوجوان مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتاؤ آخر کیا ماجرہ ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور ایک انسانی ذہن یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک نوجوان اکیلے میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی اتنی جلدی یہ سن کر اس نے کہا سلطان معظم یہ میرا اور میرے رب کے درمیان راز ہے میں اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتا چل گیا تو میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا سلطان نے فرمایا تمہارے راز کے بارے میں میں کسی کو نہیں پتا چلنے دوں گا صرف تم مجھے اپنی راز کے بارے میں بتا دو اگر مناسب ہوا تو اس راز کو لوگ کے سامنے فاش کر دیا جائے گا اور اگر مناسب نہ ہوا تو اس راز کو تمہارے اور میرے درمیان راز ہی رکھا جائے گا اس نے کہا نہیں سلطان معظم اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیں تو میں تیار ہوں لیکن میں اس راز کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ نوجوان اب نہیں بتائے گا لہٰذا اس کو کسی اور طریقے سے ہی اس کے راز کے بارے میں معلوم کیا جائے سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان نے کہا مصر کے شہر اسکندریہ میں میں نے ایک بازار بنوایا ہے اور وہ بازار مصر کی پہاڑیوں کے قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس بازار کے قریب ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی جائے تاکہ اس بازار میں آنے والے دور دور سے تاجر عبادت کر سکیں یہ سن کر اس نوجوان نے کہا جی ہاں سلطان معظم میں اپنی شہر کے مطابق اپنی مزدوری پہلے لوں گا اور اس کے بعد میں صرف دو راتوں میں ہی اس مسجد کی تعمیر مکمل کر دوں گا اور میری تیسر شرط یہ ہے کہ دو رات تک اس بازار کے قریب کوئی نہیں آئے گا جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی سلطان نے اس کی تینوں شرطیں منظور کر لی سلطان نے سپائیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے دستیاب سامان حضر کیا جائے سلطان کی حکم پر ایک دن کے اندر مسجد کی تعمیر کے لیے قیمتی قیمتی پتھر اور لکڑیاں کاٹ کر پیش کر دی گئیں اب اگری رات کا وقت آ گیا جب اس نوجوان نے اپنا کام شروع کرنا تھا اس نوجوان نے عشاء کی نماز پڑی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اب سلطان بھی اس کا پیچھا کرنے لگے کہ یہ نوجوان آخر کیا کرتا ہے جب سلطان اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے اور جب اس نے اپنا کام شروع کیا تو چند ہی لمحوں میں اس نے اپنا آدھا کام مکمل کر لیا سلطان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ نوجوان اتنا جلدی کام کیسے کر رہا ہے اتنے میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور کہا اے میرے مالک مجھے یہ سارا منظر دیکھنے کی طاقت دے میری آنکھوں میں اتنی طاقت ڈال کہ جو اس کی غیبی مدد ہو رہی ہے میں وہ دیکھ سکوں اور جب سلطان صلی اللہ علیہ نے سجدے سے اٹھ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سیکنوں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو اس نوجوان کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کرنے کا کام کر رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آدھی مسجد تعمیر کر لی یہ دیکھ کر سلطان بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد جب سلطان ہوش میں آئے تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا سلطان اپنے دربار میں لوٹے اور اگلی صبح اس نوجوان کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا اے نوجوان تمہارا راز فاش ہو چکا ہے میں نے تمہارے راز کے بارے میں پتا کر لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے لیکن اس راز کے بارے میں معلوم کرنا لازمی تھا لیکن میں اس راز کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی ہے جو اللہ کو پسند آگئی ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کام کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے تم جہاں بھی جاتے ہو فرشتے تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یہ سن کر اس نے کہا سلطان معظم اس راز کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتاتا لیکن اب تو آپ نے اس راز کے بارے میں جان لیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس نے کہا سلطان معظم میں تقریباً پندرہ سال کی عمر کا تھا کہ جب میں نے چوریاں کرنا شروع کر دیں کیونکہ میرا باپ میرے بجپن ہی میں مر گیا تھا میری ماں بوڑی تھی اور میں بری عادات میں لگ گیا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہر رات مل کر چوریاں کرتا اور اس چوری کے پیسوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتا حتیٰ کہ شراب بھی پیتا سلطان معظم ہمارے گاؤں میں بنا ہوا ایک پرانا مکان تھا میں ایک دن ایک گاؤں کی لڑکی کو اس مکان میں چند سکے دے کر لے گیا اور میں نے اس کے جسم سے لطف اٹھایا لیکن ابھی میں یہ کام کر کے وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی وہ لڑکی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی لیکن میں اس جگہ رک گیا اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ پاس ہی میں ایک عورت کی آوازیں آتی ہیں میں تلاش کرنا شروع ہو گیا کہ آخر کس جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں میں اس بارش ہی میں چل پڑا اولے برس رہے تھے لیکن میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور جب میں تھوڑا آگے گیا تو دیکھتا ہوں کہ اس بارش کی وئے سے ایک بوڑی عورت کی جھوپی گر گئی ہے میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سر پر اولے برستے میں اس بوڑی کی طرف بڑھا میں اس کو ایک درہ کے نیچے لے گیا اور اسی برستی بارش میں میں نے اس بوڑی عورت کی جھوپی بنانا شروع کر دی سلطان معظم جب میں نے اس بوڑی عورت کی جھوپی مکمل کر لی تو اتنے میں بارش ختم ہو گئی لیکن میری کمر پر اتنے اولے برسے کہ میری سارے جلد اکھڑ گئی میرے جسم سے خول نکر رہا تھا اور میرے جسم سن ہو چکا تھا اور اسی وقت جب میں اپنا کام مکمل کر رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ غیبی مخلوق آ کر کام کرنا شروع ہو گئی ہے اور اس وقت مجھے پتا چل گیا کہ میری یہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے میں اسی وقت اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ سے معافی مانگ لی اس کے بعد سلطان معظم میں اس بوڑی عورت کی جھوپی کو مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا اب میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ دندرات محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے ماں کی خدمت کروں گا اور حلال کی روزی کماؤں گا سلطان معظم ایک جگہ میں گیا کہ دیکھا کہ بارش کی وئے سے دو یتیم بچوں کی دیوار گر گئی ہے ان کی بھی صرف ماں ہی تھی میں نے ان کو کہا کہ تم مجھے پانچ سکے دے دو تو میں تمہیں یہ دیوار مکمل کر کے دے دوں گا اس کی مزدوری سلطان معظم دس سکے بنتی تھی لیکن میں نیا مزدور تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا تو حق حلال کے پانچ سکے مل جائیں گے ان دو یتیم بچوں کی ماں نے کہا ٹھیک ہے سلطان معظم جیسے ہی میں نے کام شروع کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ پھر سے وہی غیبی مخلوق یعنی فرشتے آ کر کام کرنا شروع ہو گئے اور میں نے وہ کام ایک ہی دن کے بجائے چند لمحوں میں ہی مکمل کر دیا اور یہ دیکھ کر اس دو یتیم بچوں کی ماں بھی حیران ہو گئی لیکن وہ اس غیبی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی تھی اس دن سے مجھے پتا چل گیا سلطان معظم اس دن سے میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں دن کو اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا اور رات کو کام کروں گا سلطان معظم اس دن سے لے کر آئی تک جب بھی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اللہ کے حکم سے فرشتے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس لیے میں رات کو کام کرتا ہوں تاکہ کسی کو اس راز کے بارے میں پتا نہ چل سکے اس لیے سلطان معظم پہلے میں ہر کام کرتا تھا لیکن اب صرف مسجد کی تعمیر کا کام کرتا ہوں اور جو رقم میں کماتا ہوں اس میں سے صرف دو سکے اپنے پاس رکھتا ہوں اور باقی غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں اور اس طرح بانٹا ہوں کہ کسی کو پتا نہیں چلتا کہ ان کی مدد کس نے کی یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے حران ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کو پسند کر لے تو اس کو کتنا بڑا مقام دے دیتا ہے